السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک بچوں میں امبلائک الحرمیہ کے حوالے سے ہے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ امبلائک الحرمیہ کن بچوں میں ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کا علاج یا آپریشن جو ہے وہ کس عمر میں کرنا چاہیے امبلائک الحرمیہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں بچوں کے نافت میں ایک سفیلنگ سی ہو جاتی ہے وہ جگہ وہاں پہ ایک بلشتہ بن جاتا ہے یہ ان بچوں میں ہوتا ہے جو پریٹم پیدا ہوتا ہے یعنی اپنے ٹائم سے پہلے پیدا ہوتے ہیں یا وہ بچے جس کا پیدائشی طور پر وزن کم ہو جن بچوں کا پیدائشی طور پر وزن کم ہو جسے ہم لو برت ویٹ کہتے ہیں ان بچوں میں بھی امبلائک الحرمیہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اب بات ہے کہ امبلائک الحرمیہ ہوتی کی ہوئے امبلائک الحرمیہ کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے بچوں کے اپڈامینل مسلج یعنی پیٹ کے جو پٹے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے پیٹ کے جو اندر ارگن ہے جیسے کہ ڈسٹائن ہے وہ اس ویک پائنٹ سے باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے امبلائی کل ہرنیاں ہوتا ہے عموماً اس کا کوئی بچے کو نفسان نہیں ہوتا یہ بلکل پینلیس ہوتا ہے اس میں بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی البتہ اس کے جو اس کو بڑھانے کے جو فیکٹرز ہیں ان میں بچوں میں کانسٹیپیشن یا بچوں کا جو رونا ہے اس کی وجہ سے یہ باہر آتا ہے اور جب بچے سو رہے ہوتے ہیں یا بلکل ریلیکس ہوتے ہیں اس ٹائم میں یہ بلکل نظر نہیں آتا اگر اس کے علاج کی ہم بات کریں تو یہ عموماً دو سال کی عمر تک یا دو سے تین سال کی عمر تک یہ خود بہت ٹیگ ہو جاتا ہے اور کسی سرجیکل پروسیجر کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی البتہ اس میں ایک کنڈیشن ایسی ہے جسے ہم سٹنگولیٹڈ ہرنیا کہتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ابڈامن کے ویک مسلز ہیں اس سے انٹسٹائن باہر آتا ہے اور پھر وہیں پر سٹک ہو جاتا ہے اور واپس نہیں جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے انٹسٹائن کے اس آرگن کو بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے کو بہت زیادہ دکلیف ہوتی ہے بچے کو بخار ہوتا ہے بلٹیا کرتا ہے بچہ اور اس کے علاوہ پین بھی بچے کو فیل ہوتا ہے